مٹی بے تلمال اون اباسی نے وومن انوورسٹری کا دورہ کیا اس موقع پر پروکر تقریبی منقض ہوئی ایم ڈی بے تلمال کا وومن انوورسٹری مردن کے ساتھ غریب و مستحق طالبات کو فری سکالرشید دینے کے لیے مفاہمت کی اداشت پر دستخد کیے گئے جس کے تح وومن انوورسٹری مردن کے غریب و مستحق طالبات کی تعلیم کے لیے پچاس لاکھ روپے کا پاکستان بیت الملک کی جانب سے دیے جائیں گے خواتین کو مسائح حقوق دینے کے لیے موجودہ حکومت تمام وسائل و مؤثر پیمانے بروائے کر لے رہی ہے انہوں نے کہا کہ سورس اپ انپارمیشن سے مستفید کرنے کے لیے حکومت اٹائیس لاکھ خواتین کو موبائل فون بما انٹرنیٹ پراہم کرے گی تبدیل کو عمل جامع پہنانے کے لیے حکمہ رول ادا کر رہی مکر طالبات کا کردر بھی ناگذیر ہے وومن انفارمنٹ کے ویجن کو ہر حال میں عمل جامع پہنائے جائے گا تبدیل کو موبائل دینے کے حوالے سے دس ہزار یتین بچوں کو سڑک سے لے کے پاکستان بیت المال کے حوالے کرنے جو پانچ اولڈ ہوم کے حوالے سے بات ہوئی تھی جس میں اولڈ پیپل ہوم بنانے تھے وہ ہم نے بنانے تھے اس کے علاوہ جو پانچ ارب روپے کا انہوں نے انٹرس فری لون کی بات کی اس کا وعدہ کیا سو بہت بڑا ایک پیکس کا اعلان بیت المال کے ام ڈی اون عباس بوپی نے کہا کہ پیکٹریوں سڑکوں وغیرہ پر سرمایہکاری کی بجائے انسانی وسل پر سرمایہکاری ترجی ہے اور طلبہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے کر شوک سے تعلیم حاصل کرے دماغ کی بجائے دلوں سے پیسلہ کرے ہم سکولرشپ پروائیڈ کر رہے ہیں جو دو سسٹرٹ ہوتی ہیں ان میں سے ایک سے ہم حافی لیتے ہیں مومنہ چیما فاؤنڈیشن ہے ہم ان سے سکولرشپ آرینج کروا رہے ہیں ہم سکولرشپ سے ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں لیکن اتنے لارچ نمبر پر یہ سکولرشپ آبھیں پاکستان بیتنمال کے ساتھ ہم نے جو امیوک کیا ہے this is about 5 ملید شازیب ان ٹی وی مردان